بسم اللہ الرحمن الرحیم دسمبر دوہزار اٹھارہ کا آخری افتہ جا رہا ہے اس موسم میں دو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ایک مونگ پھلی اور دوسرا آخروٹ مونگ پھلی یہ گرم اور خوشک ہے اور آخروٹ جہاں وہ گرم اور تر ہے مونگ پھلی کے اندر ہیں پروٹین پایا جاتا ہے کلشیم ہے فاس فورس ہے آئرن ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مادنی نمکیات جن کی ویسے ہمیں قبض ہوتی ہے بھوڑے حضرات کو قبض ہوتی ہے یہ مادنی نمکیات کی جب کمی ہوتی ہے تو یہ تکلیفیں ہوتی ہیں تو یہ اس کے اندر وافر مقدار میں مونگ پھلی میں مادنی نمکیات پایا جاتے ہیں اور وٹامن یہ بھی ہے ریشہ اس میں اندر پایا جاتا ہے یعنی فائبر اور ہیموفیلیا جس میں خون نہیں بنتا اور اگر خون جاری ہو جائے تو بند نہیں ہوتا جب کبھی کسی دوائی سے ہیموفیلیا یا کوئی اور وجہ ہو نقصیر کا خون آ رہا ہو تو مونگ پھلی کا مناسب مقدار میں استعمال ایک ہی دن کے اندر جائے وہ خون بند ہو جاتا ہے نقصیر کسی بھی ایسے آ رہی ہے لیکن یہ گرم اور خوشکونے کے باوجود بھی ایک ہی دن کے اندر جائے وہ نقصیر بند ہو جاتی ہے اور ہیں آج کل پروٹین کا بہت رونہ رویا جا رہا ہے اور یہ دودھ اور گوشت کا اندر ہمیں مہیا ہوتا ہے لیکن آپ نے مونگ پھلی کا استعمال کیا دودھ اور گوشت کی پروٹین سے بھی زیادہ ہے پروٹین اس کے اندر ہوتی ہے یہ دودھ اور گوشت کا مقابلہ کرتی ہے مونگ پھلی چھوڑے بچوں کی نشو نموہ کا مسئلہ رہتا ہے آپ مناسب مقدار میں ایک دین میں زیادہ نہیں کھلاتے جب کبھی آدمی بد پریجی کرتا ہے مزیدار تو ہے لیکن ایک دین میں کھائی زیادہ مقدار میں استعمال کی تو اسے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے مناسب مقدار میں بچوں کو آپ کھلاو یہ جو نشو نموہ بچے اکٹیو نہیں رہتے اور ان کے قط کے اندر اضافہ نہیں ہوتا آپ ہیں صدیوں کے ایام میں مقابلی کا استعمال کروائیں نشو نموہ میں خاص طور پر بچوں کی نشو نموہ میں اسے جب وہ فائدہ ہوتا ہے اسی طرح آخرود ہے اس کے اندر بھی مادنی نمکیات وافر مقدار کے اندر پائے جاتے ہیں یہ آساب کے لیے دماغ کے لیے قوت اباق و طاقت دینے کے لیے اور عام جسم کو طاقت بار بنانے کے لیے بہت زبدہ چیز ہے آخرود کا استعمال اس میں فاس فورس بھی ہوتا ہے مگنیشیم بھی ہے پوٹاشیم بھی ہے سوڈیم بھی ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ جو ہمارے بوڑے حضرات ہیں ان کے گھٹنوں کے اندر درد ہوتی ہے اور پھر مالج حضرات یہ کہتے ہیں کہ گھٹنیں تبدیل کروا لو جو تھوڑا بہت چلنے پھرنے کے کابل تھا وہ بھی چاروائے پہ لیے جاتا ہے آپ دو آخرود اور پھلیوں صبح دوپر شام استعمال کریں ہفتہ دیس دن انشاءاللہ لزیز آپ محسوس کرو گے کہ گھٹنوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور یہ جو ہمارے بچے آج کا ناشتہ نہیں کرتے دل نہیں کرتا عورتیں بھی ناشتہ نہیں کرتی ہیں کمزور ہوتی جاتی ہیں کہ آپ مونک بھلی اور آخرود کو مناسب مقدار میں کوٹ لیں گرینڈر کر لیں باری کر لیں کہ اس میں خشکاہ بھون کر اس کو بھی باری کر کے اس کے لڈو بنا لیں جتنے آخرود کا سائز ہوتا ہے آپ بچوں کو کھلا کے صبح پننے کے لیے بھیجیں عورتیں کھا کے دن بر کام کریں اسی طرح شام کے وقت رات کو سوتے وقت بھی استعمال کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہے اگر کسی نے کھانا نہ کھایا کھانا کھانے کو دلنے چاہتا تو نکاہ تو کمزوری نہیں ہوگی روٹری کا بدل آپ کے بعد موجود ہے اس مونک بھلی کو غریبوں کا بجام کہہ لیں اور واقعی غریبوں کا بدام ہے آپ بدام میگا خرید نہیں سکتے دیو پندو سولہ سو روپیہ کے جی آپ یہ سستی مونک بھلی لے لیں دو تین سو روپیہ کے جی لیکن انشاءاللہ العزیز آپ ایسا ہی محسوس کرو گے کہ جیسے سردیوں کے ایام میں آپ نے بہت زیادہ بداموں کا استعمال کیا اور یہ آخر اور جو ہے یہ غریبوں کا پسطہ ہے آپ سردیوں کے ایام میں اسے استعمال کرو گے تو ایسا ہی لگے گا جیسے سردیوں کے دنوں کے اندر سردیوں کے مہینے کے اندر آپ پسطے کا استعمال کرتے رہے ہیں آپ اس کا لڑو بنالیں جن علاقوں کے اندر یا جن بچوں کو دودھ بیسر نہیں آتا وہ دودھ خرید نہیں سکتے وہ موک پھلی اور آخر اور کو باری کر کے رکھ لیں اور جو بچے دودھ کا دہی کا گی کا ملائی کا مکھن کا ڈبو روٹی کا استعمال کرتے ہیں ایک مہینے کے بعد ہے آپ ان بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کا جو موک پھلی اور آخر اور کا استعمال کرتے ہیں ان کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں ذہنی طور پر جسمانی طور پر کہ انشاءاللہ عزیز ہیں آپ اپنے بچوں کے اندر کمی محسوس نہیں کرو گے اور خصوصا جو حضرات ہیں بوڑے ہیں جن کو آساوی مسئلہ ہے گھٹنوں کا مسئلہ ہے وہ میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں علو پتھی گھومی پتھی یونانی دیسی جو برزی کھاتے رہے ہیں لیکن دوستو آخر اور کو کبھی نہ بھولنا آخر اور کا ضرور استعمال کریں کہ انشاءاللہ عزیز ہیں گوشت نے کہا پھر بھی آپ کمزور نہیں ہوں گے بچوں نے دودھ نہیں پیا پھر بھی بچے کمزور نہیں ہوں گے یہ اللہ جللہ جلالوں و امانوالوں کی در سے آپ کے بعد بہت بڑی نعمت ہے آپ اسے استعمال کریں سردیوں کے ایام میں لیکن پھر میں یہ ارز کر دوں کہ یہ دیس پندرہ دانے استعمال کر لیتے ہیں زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں میرے دار ہوتی ہیں زیادہ کھانے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے آپ کچھ صبح کھا لیں کچھ دوپہ کچھ شام انشاءاللہ عزیز سے فائدہ ہوگا نقصان بھی نہیں ہوگا اور یہ ہر آدمی کے تقریباً موافق آ جاتا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ دوسرے اور گوشت سے زیادہ یہ قیمتی دو ہمارے پاس ہیں ڈرائی فروٹیں پھیل ہیں آپ انہیں استعمال کریں سمجھ آجائے تو شیئر بھی کرنا میری اصلاح افضائے کے لئے سبگرائز میں کریں حقیم علیہ صاحب علیہ کے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ